فتح بی بی جنہوں نے اپنے خواند کو مرڈر کیا ہے ان کی والدہ ہیں اور ان کی بہن ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے کہ ان کا کیا موقف ہے کیونکہ یہ لوگ تو اپنی جگہ مجبور بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ان کا اپنا داماد ہے ایک طرف ان کی اپنی بیٹی ہے داماد کے ساتھ بیٹی نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن ان کا موقف ہم جانتے ہیں مہ جی اب کیا کہیں گے آپ کی بیٹی سے جو کچھ بھی اس نے یہ اتنی بڑی ایک واردات کر دی یہ ظلم ہوا ہے تو آپ اپنی بیٹی کے لئے معافی چاہتی ہیں یا سزا چاہتی ہیں نا ماں کی ظلم ہے نا ماں کی مغزی بہت ظلم ہویا تو اپنے ہاتھوں ہی اپنا گھر تباہ کر دیا آپ کی بیٹی بچے روڑا دیتے ہیں بچے نہ کوئی نیا سوچیا بچے تھا وہ اکھے ہو گئے چھوٹے بچے کاؤڑ پلے اندہ کوئی پلے اندہ پرانے بندہ کوئی نا چاچیاں نا کوئی بندہ نہیں پال سکتا ان جدے بہتران بچے بہتران سان بچے دکھائیں خوشی رزائی نا چاچیاں دران جدے رانا بہتران ماں ہونے کے ناتے آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو معافی ملے آپ چاہتے ہیں اس کو سزا ملے سزا ملے ماں کوئی نیا چنگا کیتا جہان دونیا تے گلہ اوڑ گئیا کھیڑ گئیا یہ جی بڑا ایک مشکل محلہ ان لوگوں کے لئے بھی ان کا خصور تو نہیں ہے لیکن جو ان کی بیٹی سے جو گناہ سرزد ہوا ہے جو حرکت اس سے ہو گئی ہے اس کے حوالے سے اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لئے معافی نہیں مانگوں گی کیونکہ ان کو اپنی بیٹی کے آگے بچے نظر آ رہے ہیں اور اپنے ان کے جو گھر کی عزت ہے وہ بھی انہوں نے خراب کی اور کہہ رہی ہے میں معافی نہیں مانگوں گی میں چاہوں گی کہ اس کو سزا ملنی چاہیے فتح بی بی کی بہن بھی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ کیا کہیں گے سارے واقعے کے حوالے سے جو بھی ہوا ہے آپ کا کیا موقف ہے آپ کیا کہیں گے میری پہن دونن سزا ملنے ہے اس میں ہوتا ہے نا نوملی بچوں کی وجہ سے کوئی دل میں رحم کی اپیر آ جاتی ہے بچے جس کو رہنا چاہیں گے وہ خوش رہیں گے لیکن انہم واپس نہیں کرنا یہ انہوں نے جو کیا غلط کیا آن جی غلط کیا اور سزا ملنی چاہیے انہیں معافی نہیں یہ سی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا فیصلہ ہے ان دونوں کا فتح بی بی کی جو فتح بی بی کی جو ماں ہیں اور ان کی جو بہن ان کا بڑا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کہا جو غلط ہوا ہے جو نحق ہوا ہے اس نحق کی سزا چاہے ان کی بہن ہو چاہے ان کی بیٹی ہو وہ ملنی چاہیے کیونکہ ان کو اپنے جو ان کے آگے ان کے بھانجے ہیں یا ان کے جو نواسے نواسیاں ہیں ان کا بھی درد محسوس ہوا ہے کہ ان کے باپ کو اتنی بہرہمی سے قتل کر دی